ہر بھائی وہ کونسا انسٹیوشن ہیں مذہب ہر انسٹیوشن کی بھائی وہاں کا کیا چیک انڈ بیلس ہے صحیح بچہ والد کو کوئی پتہ ہے یا نہیں بھائی جب آپ کا گیٹ کے اندر بچہ انٹر ہو گیا ہے یورسٹی ہے کالج ہے سکول ہے کوئی بھی دار ہے کوئی بھی انسٹیوشن ہے وہ رسپونسیبیلٹی لے صحیح بچہ کہہ دیتا ہے میں نے کام جانا ہے میں نے دوست کہا بھائی جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ کے پیرنٹس آپ کی چھوٹی لے لیں آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہو جب تک یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگا ہمارا تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان بھی بگڑ جائیں گے بلکہ بگڑ چکے ہیں بہت سارا ہمارے ہم لوگ مائنس میں جا رہے ہیں ہم لوگ سوچ نہیں رہے سمجھ نہیں رہے ہمارا بچہ اچھے چھے انسٹیوشن میں میٹرک میں ساڑھے نو سو آزار نمبر لے کے جاتا ہے اور ایفیسی میں وہ سپلیں لے کے کھڑا ہوتا ہے وہ کیوں کھڑا ہے مطلب ہے بچوں کے نیلز کو ہی نہیں چیک کر رہا جب ہم تعلیم دے رہے ہیں شعور دے رہے ہیں تو بچے کے نیلز اتنے اتنے ہیں تو کون سا شعور دے رہے ہیں بچے کے ہیار اتنے اتنے ہیں ہم کون سا شعور دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بہت اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے اور سارے ستون تعلیم ہیں لوگ کہتے ہیں فلان ستون فلان ستون کسی بھی معاشرے کسی بھی کنٹری کسی بھی نظام کو کسی بھی قوم کیجئے سارے ستون ہیں وہ تعلیم ہے اور تعلیم کو تعلیم کی طرح جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک نہیں ہم لوگ آج اعلان کر دیں کہ تعلیم حاصل کریں لیکن گورنمنٹ اس کی ریسپانسی بھل نہیں ہے کہ وہ نوکریوں دے جانا دیں گورنمنٹ نوکریوں نہیں دیں میں کہتا ہوں کہ صبح ایک شخص بھی آپ کے انسٹیوشن کے اندر نہیں آئے گا کسی ادارے میں نہیں جائے گا وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے نوکری کے لیے آج پھر نوکری کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اس کے ذہن میں یہ ہے ابھی سے بچوں کو آپ کبھی بھی فرنکلی ایسے آف دی ریکارڈ ڈسکیشن کریں تو آپ کا بچہ سب سے زیادہ اس فیلڈ پہ اس پوسٹ پہ توجہ دے گا اور اس میں پیسہ بڑھا ہے کیا پیسہ بڑھا ہے ترخواہت ادر بھی تیس ہزار ہوگی ادر بھی تیس ہزار ہوگی ادر جو پیسہ ہے وہ کون سا ہے اب بچے کی منٹیلیٹی دیکھ لیں کہ ہم نے تعلیم اسے کون سی دی ہے کس طرح کی تعلیم دی ہے کہ بچہ معاشرے کے اندر ہماری تباہی کرنے جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ ظلم کرنے جا رہا ہے وہ کرپشن کی طرح پہلے سے وہ ذہن بنا کے جا رہا ہے کہ اس فیلڈ میں پیسہ بہت ہے کیوں اس کو پیرنٹس نے بھی یہی سبب دیا ملکل معاشرے نے بھی یہی سبب دیا اس کو ٹیچر نے بھی وہی سبب دیا نظام پورے نہیں پورے نظام نے اس کو سکھائے یہی ہے کہ جی اس میں پیسہ بڑھا ہے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ بڑھا ہے اور آخرت بڑی ہے یہ عارضی زندگی ہے اس میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے اور کیا کر کے جانا ہے زندہ آپ نے ستر سال یا سی سال یا نوے سال نہیں رہنا زندگی آپ کی وہ ہے جو آپ نے مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے زبردست بلکل یہ تو ایک وقت اٹھگار آپ مرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ رکھیں اب نہ زندہ رکھیں اب کے لیے نہ زندہ رہیں مرنے کے بعد کے لیے زندہ رہیں زبردست پھر معاشرہ آپ کا بنے گا بہت زبردست سر بکھر ایک پسماندہ دلہ گنا جاتا ہے پورے پنجاب میں آپ کہہ لیں یا کامزگم سرودودر ڈویر میں دھوم کیا ہی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے جس طرح کہ آپ اپنے حصے کی شمہ جلا رہے ہیں یہاں پہ اور بھی شخصیات ہیں تو اس حوالے سے کوئی جذبہ کہ بکھر کے لیے کم بز کم اپنی سرزمین کے لیے کچھ کر جائے کوئی بکھر کا فرزند دیکھیں عمران بھائی سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہم باشعور نہیں ہوں گے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے نا جس کو ہمارا عام معاشرہ پسماندہ کہتا ہے صحیح میں اس ڈسٹرکٹ کو پاکستان کا سب سے ترقی جافتہ ڈسٹرکٹ کہتا ہوں دوردست سر میں اس پاکستان کا سب سے ذہین ترین علاقہ کہتا ہوں سب سے مہنتی ترین علاقہ کہتا ہوں اب صرف اور صرف ڈیفرنس کہاں ہے کہ ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچے بچہ کہتا ہے جی پیسہ کہاں ہیں اب بچے کے مند میں یہ ہوتا ہے کہ جی فلان فیلڈ میں پیسہ بڑا ہے اس کو معاشرتی طور پر ایسا 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 بار بار سبق ملتا ہے کہ وہ جتنا ٹیلنٹ ہے اس کا دب جاتا ہے جتنی اس کی ذہانت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کو پہلے سکھائی جی چاہتا ہے کہ فلان کی سفارش فلان چیز کے لیے پیسہ فلان ڈیرے پہ حاضری یہ آپ کے لیے ضروری ہے ادروائز نہیں آپ کو کہیں مفاد ہے مطلب ہے ذات کو کچھ ملتا ہے وہ درس جب آپ دیں گے استعمائی مفاد کا درس نہیں ملے گا استعمائی فیدے کا درس نہیں ملے گا استعمائی مسائل اور اس کے حل کا درس نہیں ملے گا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارا ڈسٹرکٹ میں جب کوئی پسماندہ کا لفظ جوز کرتا ہے نا تو میں اگر آپ کبھی بھی لاہور چلے جائیں وہاں جتنے بھی اچھے انسٹیٹوشنز ہوں گے ان میں بہترین پوزیشنز پہ آپ کے بکھر کے لوگ ہوں گے آپ یو یو ٹی چلے جائیں آپ ایف سی کالج چلے جائیں کینگ ایڈورٹس چلے جائیں پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں اور جتنے بھی اچھے کالج یونیورسٹیز ہیں وہاں اگر آپ سرچ کریں کہ ہمارے بکھر کے لوگ کو ضروری نہیں ہے کہ اب بھی وہ بکھر میں رہتے ہوں ایٹی پرسنٹ تو ابھی بھی وہ بکھر سے جا کے پڑھ رہے ہوں گے ٹوئنٹی پرسنٹ وہ شاید وہاں سیٹل ہو گے ہوں لیکن وہ لوگ آپ کے بھکر کے ہوں گے اسلام آباد چلے جائیں پنڈی چلے جائیں ملتان چلے جائیں فیصل آباد چلے جائیں آپ جب ٹاپ ٹنس میں دیکھیں گے بکھر آپ کو ملے گا آپ کو بکھر ملے گا اس میں تو میں کیسے کہوں گے میرا ڈسٹرک پسماندہ ہے پسماندہ اس کو کون کر رہے کون رکھ رہے وہ ہماری آس پاس کی تعلیم اور آس پاس کا جو معاشرے کا درس ہے ہم لوگ اکثر سیاسیوں کو بلیم کر دیتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں جی پسماندہ فلاں نے کر دیا پسماندہ فلاں نے کر دیا پسماندہ یہ کر دیا ہم میں سے کون اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم میں سے کون اپنی ذمہ داری نے بھا رہے ہیں جب ہم اپنی اپنی ذمہ داری نے بھا لیں گے تو آپ کا ڈسٹرک پسماندہ رہے گئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے تعلیمی نظام کو یہاں بکھر میں جس طرح لاہور سہولت ہے اگر بکھر میں ایسی سہولت ہوتی تو یہاں سے تو آپ کو انٹرنیشنل لیول کے لوگ ملتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے ایسے ملے بھی ہیں انٹرنیشنل لیول کے ہمارے یہاں سے کھلاڑی جس طرح آپ سر اکرم صاحب آپ کے آپ دیکھیں نا ایج دیکھیں ان کی ماشاء اللہ اگر اس ٹیلنٹ کو بارہ پندرہ سال سے پالش کیا ہوتا یہ آپ کے پاکستان کے اندر کم از کم بیس سے پچیس گول میڈل لے کر آ چکے ہوتے ہیں کیا وہاں ہے سیلف پہ اکرم صاحب نے سیلف پہ آکے رونڈ آباوٹ سکسٹی پلس ہیں ہاں بلکل ایسے ہیں سیلف ایکسرسائز پہ سیلف پہ گئے ہیں ایسین چیمپیونشیم میں ایسین چیمپیونشیم میں مطلب ہے کہ ہیمر تھو ہیمر تھو میں ان کا سکسٹی پلس ایج میں پورے ایشیا کو ون کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کو پندرہ بیس سال کی ایج میں پالش کیا ہوتا تو اب تک چالیس اگر لٹ سے بیس سال کے عمر میں یہ پہلی بار جاتے بار اب ساٹھ سال ہو تو یہ چالیس مرتبہ جیت کیا اور اس کو اگر گورنمنٹ یا ہمارا معاشرہ ان کو پالش کرتا یا اس ٹرم فیسیلیٹیٹ کرتا جب ان کو ساٹھ سال میں خود پتا چلا ہے کہ یہ راستہ ہے اب ساٹھ سال کی عمر میں جا کر وہ راستہ ہے جب پتا چلے تو اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں تو انہوں نے ون کیا ہے اس کے باوجود بھی ون کیا آپ کے ڈسٹرک کو انہوں نے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر مطارف کر آیا ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مطارف کر آیا ہے آپ کے پاکستان کا فلیک جو ہے وہ پوری دنیا میں لے رہا ہے اس ایج میں جا کے تو آپ خود سوچ لیں ایسے سیکڑوں ہمارے پاس لوگ ہیں جن کے اندر ٹائلنٹ تو ہے کسی کا تعلیم کے میدان میں ہے کسی کا سیاست کے میدان میں ہے کسی کا کس سسٹم کے اندر ہے کسی کا کس سسٹم کے اندر ہے لیکن وہ لوگ اس کو فسیلیٹی نہیں ہے پلیٹ فارم نہیں ہے زائے ہو جاتے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا پورے پاکستان میں سے کسی نے احمد رو کو ون نہیں کیا پورے ایشیا کو ہم کیسے کہیں ہم پس ماند ہیں بکھر سے ہو کے اور یہ تاریخ میں پہلی برتبہ ہوا ہے تاریخ میں لیکن میں آج بھی کہتا ہوں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اگر نوجوان اپنا فیصلہ بدلے اگر آج بھی ہماری یوت جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لے دریکشن میں آج ہے میں ہلپ کرتا ہوں میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں میں تعلیم کا جتنا بھی سسٹم ہے فار دی فیوچر میں بچے کو چھٹی سے بریف کرنا شروع کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے آگے جانا ہے ہمارے پاس کیا ہے سارے کتابیں پڑھا دینا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کتابیں پڑھانا صرف تعلیم نہیں ہے آپ نے بچے کی اصلاح کرنی ہے بچے کو ہم یہ بتائی نہیں رہتے بچہ ہمارے انٹر کر جاتا ہے اس کو آئی ایس ایس بی کا نہیں بتا اس کو سی ایس ایس کا نہیں پتا اس کو پی سی ایس کا نہیں پتا وہ کون کون سے اگزائمز دے سکتا ہے اس کو نہیں پتا وہ کہاں اپلائی کا سکتا ہے میں پچھلے پانچ سال سے کیریئر کانسلنگ کے لیے پورے ڈسٹرک کا وزٹ کرتا ہوں پورے ڈسٹرک کے ہائی سکولز کا میں وزٹ کرتا ہوں خاص کا میٹرک کلاس میں بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ ٹوئنٹی ڈیز مجھے دے دیں فری کلاس ہے فری آپ کو جب آپ کا ویلکم بھی آپ کو پارٹی میں پاکٹ سے دوں گا سیاہ پارٹی بھی میں آپ کو پاکٹ منی سے دوں گا ٹوئنٹی ڈیز مجھے دے دیں میں آپ کی کیریئر کانسلنگ کر دوں آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کون سا ٹیلنٹ ہے ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہی نہیں ہوتا لٹ سے آپ لاہور جاتے ہیں پہلے سوچتے ہیں نا کہ میں لاہور کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور میں نے تین دن رہنا ہے یا دو دن رہنا ہے جب آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے تو آپ سفر کر لیتے ہیں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں جب آپ کے سامنے ہاں ایسی جا رہے ہیں نہیں پتہ میں نے جانا کدھر ہے پتہ نہیں آپ کسی دریاء میں ڈوب مریں کسی کھائی میں گر جائیں کہاں جا رہے ہیں ہمارا بچہ تو تعلیم ایسی حاصل کر رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے بجے کی بات ایک اور ہے ایم ای انگلیش والا بندہ میٹرک والا بندہ ایم ایسلامیات والا بندہ ایف ای والا بندہ ایم ایسی کمیسٹری ایم ایسی بائو ایم ایسی میہت والا بندہ اور میٹرک آرٹس والا بندہ سارے ایک ہی سپائی کے لیے پلائے کر رہے ہیں بلکل یہ رہا ہے سارے ہمارے ایک ہی کلرک کے لیے پلائے کر رہے ہیں کلرک کے لیے پلائے کر رہے ہیں اب دیکھو نا اچھا پھر ہونا کیا ہے پھر آگے دیکھیں ہونا کیا ہے بھرتی ہو گیا ایک ایم ای انگلیس والا بھرتی ہو گیا ایک میٹرک آٹس والا بھرتی ہو گیا ایک ایم ای سی کمیسٹری والا بھرتی ہو گیا ایک سمپل ایف والا بھرتی ہو گیا بھرتی ہو گیا اب ساروں نے ڈگریوں کے ٹھیک انہوں نے جناب یہ کر لیجی جب وہاں بھرتی ہو گیا بھائی میرے اس کو سولہ سال رگڑے لگائے ہیں وہ انہیں ماں باپ کا پیسہ جایا کیا زلیل ہوئے تم لوگوں نے پھر اس کو اس کے کولوں کے بیل کی طرح وہ پھر جا کے وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے ٹریننگ آپ اس کو فیزیکلی کرائیں فٹنس کے لیے تو کرائیں لیکن اسے نئے سیرے سے تعلیم دی جا رہی ہے اسے نئے سیرے سے وہاں اسی لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ اس میں جب آپ پڑھا رہے ہوں گے نا تو جو سبجیکٹ آپ کا چھٹی سے پتہ ہوگا جب اس نے مطلب ہے کہ بچے نے چھٹی سے لے کر چوتھی سے لے کر انٹر تک پولیس لا کو پڑھا ہے اس نے شرائی لا پڑھا ہے اس نے بریٹش لا پڑھا ہے اس نے اکاونٹ کا پڑھا ہے اس نے کلنیکل سسٹم کے بارے پڑھا ہے اکنومکس کو پڑھا ہے اب اس کو کیا ہوگا کہ جا کے آپ فٹنس کے لیے تو اس کو ٹریننگ دیں ٹھیک ہے لیکن باقی نالج اسے ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے باقی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے اس حوالے سے کچھ ہمیں بتا دیجئے کہ زندگی کس طرح انسان کو سادگی سے گزارنی چاہیے کوئی تکلفات میں پڑھ کے گزارنی چاہیے کیا ہونا چاہیے دیکھیں جی تکلف میں تکلیف ہے سر آسر جو آپ کے ریال لائف ہے صحیح کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ عرضی نبی اس کے سٹانگ کی طرح ہر وقت اکڑے ہوئے ہیں وہ لائف کی نہیں ہے صحیح وہ آپ کی لائف نہیں ہے پھر جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ زندہ دلی لائف آپ کی وہ ہے جہاں آپ چلے ہیں جس محفل میں گئے ہیں جس کے ساتھ سفر کیا ہے جس کمپنی کو جائن کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ ڈھونڈے اور آپ کو ساتھ وہ محفل کرنا چاہیں یہ آپ کی لائف ہے یہ تو لائف نہیں ہے نا کہ ایک بار بندہ ملے کیونکہ یار کب اٹھے گا جان چھوڑے گا یہ لائف نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو چاہ رہے ملنے چاہ رہے بات اتنی سی ہے آپ ایک سفر کر رہے ہیں راستے میں ایک رکھیں آپ نے جا کے کہیں سے سگریٹ لیا ہے کہیں سے ٹافی لیا ہے یا بوٹل لے لیا ہے